دیکھئے جی اب انڈیا انگلینڈ سے سیمی فائنل میں ہار کر بھار ہوا ہے پہلے بہت زارہ باتیں ہوئی ہیں انڈیا ورسل پاکستان کی جو کومنٹ سیکشن میں لڑائی ہوتی ہے یا پھر سوشل میڈیا پر لڑائیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں نوک چھوک ہوتی ہے تو اس کے بعد اب میمز تو بنیں گے تو چلو میمز کو دیکھتے ہیں ورنہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ دی ویڈیو ناو اس کی ضرورت نہیں ہے جو پھارنا تھا ہم پھار چکے ہیں پانکا 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 168-170 PCV PCV حسرا چوویل بول بچویل تو وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ناو سپوس روحیت کولی خوش 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 سچ میں آر ایسے یہی گیم کھلا سپوس سطح خوش 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 ہاں 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 تمہیں سمچار ملے رسوہی گھر میں ان لوگوں نے برتن کی طرح دھویا وہاں مارا ہاں وہاں بھی مارا آمہ آپ لوگ رونہ بن کے جئے آہوہ جا رہی ہے یہ بہت گنڈا ہے بھائی یہ گنڈا بھی گنڈا دوپلیکٹ سچیں بھائی رشت پانت سنو دیکھو انگریزوں نے پہلے دیا سنو دیکھو سنو جنگلوں میں یار کوئی کرکٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے سنو دیکھو انگریزوں نے پہلے دے گا بچو 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 اور ان کا کہنا ہے کہ اس ٹریننگ کے ہمارا کی نہیں ہوگا ارے اس کی ماں کی اور میری ماں کی ایک ہی کنڈلی ہے ہم جانتے ہیں سمجھ رو اور کرکٹ کھیلنے کے لیے کرکٹ کی پریکٹس کرنی پڑے گی جنگل میں تم سالہ دور لگا رو گرو اس میں کنڈلی میش لگن کی بنتی ہے کنڈلی میں شنی ایک آدش باؤ کے چندرما کو بھی چندرما سے ایک آدش باؤ کو بھی دیکھتے ہیں اور وہاں گرو بیٹھے ہوئے ہیں تو سکسٹی فورٹی کے چانسز ہیں انڈیا کا جیتنے کا جو ٹاوس کے سمیے کی جو کنڈلی بن رہی ہے مگر لگنے کی کنڈلی بن رہی ہے اور لگنے میں ہی سنی ہے تو بلکل یہاں پر چمچکاری مہتب پر پریورتا ہے مہتب ٹاوس کے سمیے کی کنڈلی بھی آپ نے نکھا لیا ہے ٹاوس کے سمیے سارے جو پریڈکشن کے سارے جو بھاوش چوانی جو کہتے ہیں نا وہ سارے فیل ہوئے پریشتہ انڈیا پریشتہ انڈیا پریشتہ کو کون نہیں پہ جان تھا ایک آپ یہ جو مدد کرنے کے لئے آگے آئے ہیں یہ کھائی نہیں دے رہا کیا پریشتہ کتنی انگلیاں ہیں پہلے پہر میں سے موزے تو نکالیا پہلے کیوں مدد کرنے چلو اچھا ہے آجا تمہیں آسپتہ لے جاتا ہو چھنڈو لال ایک منٹ تیوری کسی گھڑی لائمان امیریہ کھنگ گا آتی میں آتی میں آتی میں آتی پہلے چونگ گی نرگا اسے چبانے سے زبان پہ لگام لگ جاتی ہے تو آپ نے اس کا کیا فائدہ ہوتایا پیتا جی میرا ریپورڈ کارڈ میں پھر تے پھیل ہو گیا یہ ایڈ آتا دا تھپڑ انڈیاں پہ لگام لگاتا ہے انڈیاں اور انگلینڈ فائنل میں پہنچ گیا پاکستان بات تو صحیح ہے لیکن خوشیاں منا رہا ہے ہندوستان خوشیاں تو منا رہا ہے باپ جو لگتے ہم انڈیا کے زیادہ خوش مت ہو نا پاکستان بس یہی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں چلا بھائی انڈیا سے تو پٹائی ہو نی ہے بھائی صاحب کی کیونکہ اور انڈیا آ رہی ہے بھائی ابھی یہ مجھ سوچو تمہارا میچ ہوگا انگلینڈ سے جب وہ جیت ہوگے تب وہ تمہارا نظام باپس لیکن چیم شکریہ مúsica ہتشتر ہوگا میں نے ٹھینل میںww میں نے ٹھینل میں جا ستا ہے انڈیا کی بھی ٹھینل میں جا ستا ہے خیறیہ خیل دیگہ خیل دیگہ ہی حی لمحظ میں نے چید کنی여 لیکن شیئ اچھا لیکن خیل 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 مہرمان پڑھانے پڑھو گی اس نے سرب کھالی آئے انڈینڈنگ کھالی فائٹ میں نے تمہارے کیا ہوا رہا ہے مٹھلی فائٹ بولے ہیں کل داول کو بابر سے کمپیر کرتے ہیں ہیلو بابر بھائی جان چیٹنگ نہیں کر پا رہے انڈینڈ، انڈیا اور باگیسان دوپ میں تو انڈین بولا انڈینڈ اوپنر دھوتے جاؤ دھوتے جاؤ ویسے قدرت کا نظام ہے انڈیا اور باگیسان کی ٹکیٹ پڑھو انڈینڈ کی کول آئی تھی کہ اس نے سرب کھالی ہیلو بابر فائنل را کے لئے میں کیسے آتے ہیں ایسے ہوتے ہیں انڈیا کی میم بنانے کی تو انڈیا بھی ایسی میم بناتا اور کچھ میم بہت گندے تھے اس کے اندر پٹا ہی رغانا اور یہ جو بھی تھا میم تو بننے ہیں آج جب ہار ملی ہے وہ بھی دس وکٹ کے بعد تو ایک موقع ملا ہے انڈیا ورسس پاکستان والا سین بنا ہے بھلے ہی نکل گیا ہے لیکن فائنل میں جانے کے جاتا تو اور زیادہ ٹکڑا سین بنتا لیکن اس سے پہلے ہی بن گیا ہے فان بڑھان نے کچھ یہ تھا بولا تھا مجھے اس کے اندر پتا نہیں کچھ میم تو مطلب لگ رہے تھے کہ ہاں اس پر ہسی آ رہی ہے کچھ پر لیکن بہت زیادہ برا لگا کیونکہ میم جب بنتے ہیں تو میم آپ کو چڑھاتے ہیں اندر سے گھو کے اوپر ہوں تو کچھ اور کے اوپر ہوں تو آپ کو ہساتے ہیں لیکن بس ایک میم مجھے اچھ لگا کہ بابر بھائی فائنل میں کیسے آتے ہیں اس میم پر مجھے لٹرلی ہسی آئی کولی بھی کہہ رہا تھا کول کر کے وہ میم منایا ہے ایک روحی شرما نے بھی شاید یہی بات بولی کہ بابر بھائی فائنل میں کیسے آتے ہیں فائنل میں آنے کیا کیا طریقہ ہے وہ چیز پوچھ رہے ہیں یہ بھی ایک عجیب طریقے کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے باہر جاتے جاتے ہیں اندر آگے تو فائنل میں کیسے آتے ہیں کول کر کے پوچھنا تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ میم جو ہے مجھے صحیح لگا پاگے اوورال کچھ گندے تھے کچھ عجیب تھے عرفان پتھان نے کیا کیا بولا عرفان پتھان نے بھی کچھ کافی کچھ بولا اس کے بعد تھی یہ سب کچھ سننے کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ میم بن رہے ہیں ان کے لکھے ہوئے ان کے ٹویٹ پر بھی زائد تار میم مجھے گندے لگے کچھ ٹھیک تھے اور کچھ ہسنے لائک تھے ایک دو مجھے پرسنلی بتاؤں تو باقی آپ کمنٹ سیکچن میں بتا سکتے اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن پریس کر لینا بائی بائی ڈیک کے اور سائننگ آف